آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہینا خان کے بریسٹ ریموول سرجری کے بارے میں بتانے والے ہیں پہلے کیمو تیرپی سیشن کے بعد ڈاکٹرز نے ہینا خان کو بریسٹ ریموول سرجری کرنے کے لیے ریکمنٹ کیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہینا خان کا کینسر بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ شریر کے دوسرے پارٹس میں بھی پھیل سکتا ہے ہینا خان کی ہیلتھ اور بھی کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے صرف فیزیکل ہی نہیں بلکہ اب منٹلی بھی ہینا خان کافی زیادہ ڈپریشن میں جا چکی ہے کیمو تیرپی سیشن کے سائیڈ ایفیکٹس میں ہینا خان کے سارے کے سارے بال جھڑ چکے ہیں اپنے بالوں کو لے کر ہینا خان منٹلی بھی ڈپریشن میں جا چکی ہے بیکنس کی وجہ سے ہینا خان کچھ کھا بھی نہیں سک رہی ہے اس لیے ڈاکٹرز نے ہینا خان کو لیکوڈ ڈائٹ پر رکھا ہے سرجری کی مدد سے ڈاکٹرز نے کینسر کے بنے ٹیومر کو تو ہینا خان کے شریر سے باہر نکال لیا پر ابھی بھی کینسر ہینا خان کے شریر میں زندہ ہے اس لیے ڈاکٹرز نے ہینا خان کو یہ ایڈوائز دی اور کہا کہ انہیں پوری طرح سے بریسٹ ریمول سرجری کرنا پڑے گا ہینا خان کے سارے پریوار والے اور ان کے سارے فینس کافی زیادہ ایموشنل اور پریشان ہیں دوستو ہم سب بھی آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہینا خان کی ہیلتھ جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور صحیح سلامت وہ اپنے گھر واپس لوٹ جائے دوستو اگر آپ سب بھی ہینا خان کو دل اور جان سے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا اور جتنا ہو سکے اتنا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ ہینا خان کے سارے فینس کو اس کے بارے میں پتا چل سکے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دعا مل سکے موسیقی